اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگلی صفحے پر لائنڈرو کریں سوال نمبر دو املا کے الفاظ لکھیں نمبر ایک غمغین نمبر دو منظر نمبر تین تجارت نمبر چار فروغ نمبر پانچ شاخر اگلی صفحے پر لائنڈرو کریں سوال نمبر تین درست جوابات منتخب کریں سوال نمبر ایک سفر شام پر جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ڈیش تھی اپشنز ایک گیارہ نمبر دو بارہ نمبر تین تیرہ نمبر چار چودہ صحیح جواب ہے بارہ نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیش کے ساتھ جانے کی کا خیال ظاہر کیا اپشنز الف چچہ بے والد جیم والدہ ڈال دادی صحیح جواب ہے چچہ نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اپشنز حضرت نو علیہ السلام حضرت خود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسی علیہ السلام صحیح جواب ہے جیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار کافلہ ایک درختے ڈیش رک گیا اپشنز پیچھے آگے اوپر نیچے صحیح جواب ہے نیچے نمبر پانچ ڈیش نے راہب کی بات مان لی اپشنز حضرت ابو بکر حضرت ابو طالب حضرت یونس حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے حضرت ابو طالب نمبر چھے ڈیش کا ٹکڑہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کیا ہوا تھا اپشنز روی چان بادل طرف صحیح جواب ہے بادل سوال نمبر ساتھ حضرت ابو طالب نے قریش کے تجارتی کافلے کے ساتھ ڈیش جانے کی کا ارادہ کیا اپشنز مدینہ مکہ شام اراق صحیح جواب ہے شام سوال نمبر آٹھ حضرت ابو طالب جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش تھے نمبر ایک خوش غمغین ناراض پریشان صحیح جواب ہے غمغین نمبر نو قریش کا کافلہ جس جگہ رکا وہاں ایک ڈیش راہب کی عبادت گاتی نمبر ایک عیسائی ہندو یہودی سکھ صحیح جواب ہے عیسائی نمبر دس راہب نے کہا کہ اپنے ڈیش کو فوراں مکہ واپس لے جاؤ بھتیجے بھانجے کزن دو صحیح جواب ہے بھتیجے